نوشکار آپ دیکھ رہی ہیں صحت مند انسکے میں ہوں آپ کے ساتھ سمن آرنے کی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مولیٹھی جی ہاں وہی مولیٹھی جو گلہ خراب ہونے میں سب سے پہلے ہم کھاتے ہیں لیکن آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ مولیٹھی آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت وائد مند ہے کیسے آپ جانیں گے آگے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی ہی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولے تاکہ جب بھی ایسے کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو میرے صرف اور صرف ایک کلک پر دوستو مولیٹھی دکھنے میں کچھ ایسی نظر آتی ہے یہ آپ کو آپ کے گھر میں آسانی سے مل جائے گی اب جب کف ہو جکھام ہو تو مولیٹھی کے استعمال کے بارے میں ہم جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی مولیٹھی بہت فائدے مند ہے جانیہ ہمارے ساتھ مولیٹھی کے فائدے چھاتی میں کف جمع ہونے سے کئی طرح کی سانس سمبندھی سمسیاں پیدا ہو جاتی ہے کف کے علاج کے لئے مولیٹھی کو بہت اثردار مانا جاتا ہے اس کے سیون سے سالوں پرانے کف سے براہت مل سکتی ہے بہت سی محلاؤں کو لیوکوریا یعنی کی وائٹ ڈسچارج کی سمسیاں ہوتی ہے اس کے سمدھان کے لئے بھی مولیٹھی کو کافی پربھاوی مانا جاتا ہے اس کا سیون دن میں کم سے کم دو بار کر لینے سے ہی اس سمسیاں میں کافی فائدہ مل سکتا ہے اگر آپ ڈپریشن یعنی کی تناف سے جوج رہے ہیں تو مولیٹھی کا سیون کرنا آپ کے لئے فائدی مند ہو سکتا ہے اس کا سیون کرنے سے ہی ویکتی کسی بھی طرح کے مانسک تناف سے رہت پا سکتا ہے اس کے سیون سے دماغی شکتی میں بھی وردھی ہوتی ہے اسی لئے اسے بچوں کے لئے بھی کافی اپیوگی مانا جاتا ہے پیٹ سے جڑی بھیبھن سمسیاں جیسے کی پیٹ درد السر ایسیڈیٹی گیس آدھی سمسیاں میں بھی مولیٹھی کا سیون فائدہ مند ہے اس میں ایک خاص پرکار کا ایسیڈ پایا جاتا ہے جو پیٹ کی ان تمام طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے میں کارگر ہے ویکتی کی عمر کیا ہے جنڈر کیا ہے اور اسے کس طرح کی پریشانی ہے اسے ہی دھیان میں رکھ کر مولیٹھی کی خوراک تیہ کی جاتی ہے ویسے آپ ایک سے تین گرام مولیٹھی کا سیون ایک دن میں کر سکتے ہیں لیکن ہاں اس کے سیون سے پہلے کسی آیرویدک ڈاکٹر سے صلحہ ضرور کر لیں نہیں تو آپ کو کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستو اس کے سیون سے پہلے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے جیسے کی گربوطی محلاؤ کو مولیٹھی کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے وہیں ستن پان کرانے والی محلاؤ کو بھی اس کے سیون سے پہلے ڈاکٹر کے صلحہ ضرور لینے چاہیے وہیں اگر آپ لیور کی پریشانی سے جوج رہے ہیں یا دل سمبندھی کوئی پریشانی آپ کو ہے تو مولیٹھی کا سیون کرنا آپ کے لئے نقصان دائک ہو سکتا ہے وہیں کڈنی کے مریضوں کو بھی اس کے سیون سے پہلے ڈاکٹر سے صلحہ ضرور لینے چاہیے دوستو زیادہ سمیں کے لئے مولیٹھی کا سیون کرنا بھی نقصان دائک ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لئے مولیٹھی کا سیون نقصان دائک ہے زیادہ ماترہ میں اس کا سیون کرنے سے شریر میں پوٹیشن کی کمی ہو سکتی ہے کئی بار اس کے سیون سے ہارٹ فیلیر کی سمسیہ بھی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کے دبا اگر آپ کھاتے ہیں تو اس دوران مولیٹھی کا سیون نقصان دائک ہو سکتا ہے اسی لئے پہلے ڈاکٹر سے صلحہ ضرور لیں دوستو آج ہی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی مولیٹھی کی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ ہم سے کسی اور چیز کے بارے میں بھی صحیح صحیح جانکاری لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر بتا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں اتنا ہے خوش رہیں تندرست رہیں نمشکار